آدھاب نمسکر آج میں آپ کو سنا رہا ہوں چراغ حسن حسرت کا ایک افثانہ انوان ہے خاندانی قبرستان کچھ دن ہوئے کول سرکس کا مالک مسٹر کول ایک قہوہ کھانے کے باہر کھڑا تھا کہ ایک لمبا ترنگا آدمی جس کا سر گنجا تھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس آپ آپ سرکس والے ہیں جیہاں میں سرکس والا ہوں کہیے مجھ سے کیا کہا میں میرے پاس ایک پالتو شیر ہے میں اسے آپ کے ہاتھ بیج ڈالا چاہتا ہوں کس قسم کا شیر ہے سر سے دن تک گیارہ فٹ کل اس کی عمر پورے چار سال کی ہو جائے گی وہ بچہ سا تھا کہ میں اسے پکڑ لے آیا اور آج تک وہ میرے ساتھ ہے تھاتا خوب ہے صاحب کیا بتاؤں اسی لئے تو میں اسے آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں پیٹ کے کارن وہ ایسی ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے کہ اب میرا اس کا نباہ مشکل ہو گیا میں نے اس کا نام جائے گولڈ رکھ چھوڑا ہے تبیت میں وحشت بھی ہوگی نہیں یہ بات تو نہیں البتہ جو چیز میں لے اسے چبہ ڈالتا ہے جب میں اسے دنجیر سے باندھ کر رکھتا ہوں کیا ذرا سی دیر کے لئے کھول ڈالوں تو پڑوسی مالے شور کے آرسما سر پر اٹھا لیں اب میری کہانی سنی ہے کوئی تین مہینے ہوئے جائے گولڈ میری بیوی کی خالہ کو چھڑ کر گیا پہلے تو خیال ہوا کہ خالہ کہیں باہر گئی ہیں ہر طرف تلاش کر چکے لیکن ان کا سراغ نہ ملا آخر ہمیج جائے گولڈ پر شبا ہوا اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا بار بار کھانستا تھا ایک مرتبہ زور سے زور سے جو دھراؤں کا مارا تو اس کے مو سے لواب کے ساتھ ساتھ خالہ جی کے نقلی داپ نکل آئے بس اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ خالہ اب ماں جائے گول کے پیٹ میں آرام فرما رہی ہیں میری بیوی بہت روئی اور مجھ سے کہنے لگی اس کمبخت کو گولی مار دو لیکن میں نے کہا کہ جانے تو جو نہ تھا ہو چکا آخر اس کمبخت کو بھی خالہ کے حضم کرنے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے میری باتیں سنی تو وہ بھی رو دھو کے چپکی ہو رہی ہے خوش دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم ناشتہ کرنے بیٹھے تو میری ساخس ناشتہ میں شریک نہ ہوئی اس کا کمرہ اوپر کی منزل میں تھا ہم نے جا کے دیکھا کہ کمرہ خالی ہے اور اس کے نقلی بہال ایک کرسی پر پڑے ہیں جتنے میں جائے گول پلنگ کے طرح سے ہونٹ چاٹنا ہوا نکلا میں سمجھ گیا کہ بیچاری ساز بھی اب اس کے پیٹ میں گئی میری بیوی بہت سکھ پٹائی بہت روئی پیٹی چیخی چلائی اور کہنے لگی اس کمبخت کو دور دفان کرو لیکن اسی دن انجمن انصداد ظلم بر حیوانات میں جس کا کام حیوانات کو بھلے سلوک سے بچانا ہے خالہ ماریا کے انتقال پر ملال کا واقعہ سن کر مجھے ایک سنہیری تمغہ بھیجوا دیا کچھ تو یہ تمغہ دیکھ کر میری بیوی کا غصہ دھیما ہوا کچھ میں نے کہا کہ جائے گولڈ بے زبان ہے اسے کیا معلوم کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے جو لوگ حیوانات پر رہم کرتے ہیں خدا ان پر رہم کرتا ہے غرض اسی طرح کی باتیں سن کر وہ چپ ہو گئی کوئی مہینے بھر کا عرصہ آمن و آمان سے گزر گیا ایک دن میں نے سب سے چھوٹے لڑکے جان کو بازار تک سودھا لانے بھیجا وہ اپنے ساتھ جائے گولڈ کو بھی لے گیا کچھ عرصے کے بعد جائے گولڈ تنہا واپس آیا جان کا کوئی اثر آثار نہیں تھا ہم سمجھ گئے کہ بیچارے جان کی بھی جان گئی کیونکہ جائے گولڈ کے پیٹ میں جان کے قد و قامت کا جتنا اُبھار تھا یہ دیکھ کر گھر بھر میں پہرام مجھ گیا میری بیوی تو مارے غم کے دیوانی ہو گئی وہ جائے گولڈ کے پیٹ تلے باروت کا پیپا رکھ کر فلیتہ دکھانے کو تھی لیکن میں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں تم دیوانی ہو گئی ہو کوئی اپنے پیارے بچے کے مزار کی بے حرورتی کرتا ہے غرف شیر کو نٹا کر وہ تمام دعائیں جو دفتانتے وقت پڑھی جاتی ہیں پڑھی گئی مہینہ بھر تک اسے گلے میں سیاہ کپڑا بٹھا رہا تو میں نے پھر بھی اسے کھولا چھوڑ رکھا میرا ارادہ تو یہی تھا کہ آپ کو اسے زنجیر سے بانگ دیا جائے لیکن زنجیر خریدنے کی فرصت نہ ملی جب یہ ارادہ لے کر نکالتا تھا کوئی دوسرا کام آ پڑتا تھا پچھلے ہفتے میری بیوی یکایا گائب ہو گئی دو دن تو میں اسے ادھر ادھر تلاش کرتا رہا پھر یک بار کی اصل بات سمجھ میں آ گئی صرف دو جھوٹیاں اس بیچاری کی یادگار رہ گئی تھی انہیں تابوت میں رکھ کر قبرستان پہنچا دیا جائے گولڈ ساتھ ساتھ تھا اسے موئی مٹی کی یادگار سمجھ اس کے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالے کہ لوگ جنارہ دیکھ کر کہتے تھے کہ ہم نے کبھی ایسا دلخراش منظر نہیں دیکھا یہ کہہ کر اس بیچارے نے ایک سر آکھ ہی چی سرکس والے نے کہا میں سمجھ گیا تم اسے کیوں بیش ڈالنا چاہتے ہو بیشنا چاہتا بھی ہوں اور نہیں بھی چاہتا اس کے ساتھ بہت یادگاریں واپس تھا ہیں اسے بیشنا آئیسا ہی ہے جیسے کوئی اپنا خاندانی قبرستان بیش ڈالے لیکن ساتھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ مجھے اس سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا چکا بیوی کی موت کے بعد اس کی کوئی ایسی ضرورت باقی نہیں رہی ہاں تو میں آج اس کا پنجرہ آپ کی انا پہنچا دوں گا اور آپ دیکھ کر قیمت کا فیصلہ کر لیجئے گا تو یہ تھا چراخ حسرت کا افتانہ خاندانی قبرستان روی بیویییی اور ست بیوییی بیوییی بگا ی اگر حسرت